سارے ہاں ساہیوال میں بڑی پیشرفت گولیاں سیٹیڈیا الکاروں نے چلائیں سبوت مل گئے ڈیجیٹل وائس ریکارڈ ڈسک تبدیل کی اچانے کا انکشاف فورنزک ماہرین نے ڈسک تبدیل کرنے والے کا نام بھی بتا دیا اصلی ڈسک آتی تو معلوم ہو جاتا گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا جو ایس ام جی رائفلیں بھیجی گئیں وہ بھی تبدیل تھی فورنزک ایجنسی نے حتمی ریپورٹ متعلقہ حکام کو بھیج دی آلاف سران کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کی تجویز جی آئی ٹی نے سانحہ ساہیوال کے مقتول زیشان کے بھائی اعتشام کا بیان کلم مند کر لیا واقعے سے متعلق سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو ریکارڈ کا حصہ بنائے جائے فوٹیج بنانے والے افراد کے بیانات بھی کلم مند کیے جائیں اعتشام کا مطالبہ نئے ہسپتال میں نئے بیماری دل اور گردوں کے بعد نواز شریف کی کمر میں درد وی آئی پی کمرے کی تیاریاں مکمل نہ ہو سکیں انگامی بنیادوں پر سیلنگ اور تزین و عرائش کا کام نواز شریف کا رات جناہ ہسپتال کی گائنی وارڈ میں ہی قیام تیبی معاینے کے لیے چھے رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل نواز شریف کے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا نواز شریف کو بہت نگداشت کی ضرورت ہے نون لیگ کا ہی نہیں سب کا احتساب ہونا چاہیے وزیراعظم کی بہن کے بھی چالیس عرب نکل آئے ہیں راہنما مسلم لیگ نون مشاہد اللہ پرویز ملک بولے نواز شریف کو ایک دوسرے اسپتال لے جانا زیادتی ہے پی آئیسی بننے میں نواز شریف کا اہم کردار ہے نون لیگ کے قائد پر پروپاگنڈا کر رہے ہیں لاج کے لیے ایک جامعہ اور مکمل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے عارف تجمل کو انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے بورٹ کا سربراہ بنایا پنجاب حکومت نواز شریف پر سیاست نہیں کرنا چاہتی سبائی وزیراعظم کے دعوے جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں پہلے گاڑیاں فاروقت کی ہیں اب کرائے پر لے رہے ہیں جتنے کی گاڑیاں فاروقت کی گئیں اتنا کرایا دیا جائے گا راہنما پیپلز پارٹی کمرہ زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو جیل سے زمانت پر رہائی اپوزیشن لیڈر شباز شریف لاہور پہنچ گئے ائرپورٹ پر استقبال کے لیے کارکنوں کی بڑی تعداد امڑ آئی اور شباز شریف کے حق میں نارے بازی کی شباز شریف سخت سیکیورٹی میں اپنی رہائشگاہ مارل ٹاؤن پہنچ گئے شباز شریف کا آج اپنی والدہ اور نواز شریف سے ملاقات کنکان پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا خاجہ برادران کو چودہ روزہ جریشل ریمان مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا جا رہا ہے خاجہ برادران پر پیراغن ہاؤزنگ سکین سے غیر قانونی مالی فوائد لینے کا الزام ہے آف شور کمپنی کیس علیم خان کے جسمانی ریمان میں دس روز کی توسیح نیپ کے حوالے ملزم نے نو روز کے ریمان میں کوئی تعاون نہیں کیا نیپ روزیکیوٹر استیفہ دیا وزیر نہیں رہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا عدالت کے ریمانکس جائدات کی خرید و فروخت میں ڈیڑھ عرب کا فرق آ رہا ہے نیپ روزیکیوٹر کے دلائل علیم خان والد سے ملنے والی رقم کے ذرائع بتانے میں ناکام رہے تفتیش کی ریپورٹ دو ہزار اٹھارہ تک پبلک آفیس ہولڈرز نہیں تھا گیارہ سال یہ کیا کرتے رہے کیا پہلے انہوں نے بھنگ پی رکھی تھی عبداللہ علیم خان علیم خان کی پیشی تحریک انصاف کے کارکنوں کا رش دھککم پیل پولیس کے ساتھ جھڑپ ہاتھ پائی اعتصاب دعوت کے جج کو بھی پیدا لانا پڑا صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے رینجز تلب کرنا پڑی کارکنوں نے علیم خان کی گاڑی کو گھیرے رکھا علیم خان کے تمام اساسے ڈیکلیئر ہیں نیب نے جو باتیں پہلے دن کی نو روز بعد بھی وہی باتیں کر رہا ہے پی ٹی آئی رہنمائش شاہب صدیقی کی گفتگو چودری برادران کا بیرون ملک جائداد کے الزام پر نیب کو چیلنج چودری برادران کہتے ہیں نیب پیرس میں جائداد ثابت کر دے ساری جائداد ان کے حوالے کر دیں گے پیرس جانے والی نیب ٹیم کے تمام اخراجات بھی برداشت کریں گے جائداد ریکارڈ کے مطابق ثابت ہو گئی تو پلی بارگن کر کے حوالے کر دیں گے نیب حکام کی پیرس میں جائداد کے حوالے سے خبروں کی تردید پیرس میں چودری برادران کی کہیں جائداد کا ذکر نہیں کیا ترجمان نیب گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق و زریعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ افراد کے خلاف کیس اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سمات کریں گے اعتصاب عدالت میں بیانات کلم بند کرنے کے لیے گواہان کو آج طلب کر لیا گیا ملزمان پر ناہل افراد کو بھرتی کر کے سیاسی طور پر نوازنے کا الزام ہے جادو ٹونے کی سرکار نامنظور نامنظور پیازل حسن چوہان کے کمرے سے ہڈیاں برامد ہونے پر پیپلز پارٹی کے راہنماں حسن مرتضی کا اظہار تشویش انداز گفتگو بتاتا ہے کہ چوہان پر ہڈیوں کا اثر ہے اگر ہڈی جادو والی ہے تو پھر جادو کرنے والے کو سامنے لائے جائے حسن مرتضی کا بیان مزدار سرکار میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل نہ ہو سکے ڈیپٹی ڈیریکٹر اوورسیز کمیشن کے مراسلہ نے کارکردگی کا بہنڈہ پھوڑ دیا بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کو الڈی اے سے متعلق سب سے زیادہ شکایات ازگود نوٹیسز کے کیس میں فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا جائے بینچز میں چاروں صوبوں سے ججز کو نمائندگی دے کر بینچ میں شامل کیا جائے پاکستان بار کاؤنسل کا مطالبہ لاہور ہائی کورٹ بار کے کشمیر ہال میں جلاس عدالتی فیصلوں سے بروقت آگاہی وقلہ بھی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ اٹھائیں ہائی کورٹ بار میں ای لائبریری کائن چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم خان نے لائبریری کارپ تتا کیا ہائی کورٹ بار قیادت کی جانب سے چیف جسٹس کا شاندار استقبال پانچ کھولی کچہریوں میں شکایات کے حل کی ریپورٹ جاری تین سو چالیس درخواستوں میں سے ایک سو اٹھائیس پر عمل درامت ہو گیا ایک سو چھپن پر عمل درامت جاری بی سی سالحہ سیٹ کی درخواستوں سے متعلق اداروں کو فوری حل کی ہی ادائت شکایات لیسکو، واسا، ایڈکیشن، سی او ہلتھ سمیت دیگر محقموں کو بھیجوا دی گئیں کھولی کچہری کے لیے سائلین کے لیے فوٹوکاپی اور پینے کے ساپ پانی کا بھی یہ تمام کیا گیا سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی کھولی کچہری سی سی پی او کو بارہ درخواستیں محصول ڈی آئی جی آپریشنز کو اٹھارہ ارضیاں دی گئیں ڈی آئی جی آپریشنز بولے شہری بلا ججک کھولی کچہری میں آئے عوام کے جانو مال کا تحف ازہر صورت یقینی بنائیں گے اکبال چاؤن بدر بلوگ سے پانچ سالہ بچہ پور اسرار طور پر لاپتہ اٹھائیس روز گزرنے کے باوجود آزان واپس نہ آیا والدین غم سے نڈھال جگر گوشے کی تلاش کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپین اپارٹمنٹ کا مالک اب پلاٹ میں بھی حصے دار ہوگا ملکی تاریخ میں پہلی بار پلیٹ مالکان کو پلاٹ میں مالکانہ حقوق ملیں گے پنجاب حکومت نے پنجاب ملٹی سٹوری بیلڈنگ ایکٹ کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا کسیر المنزلہ امارت کے مالک کی جانب سے کمپنی کے نام پر پلازا بنایا جائے گا چار روزہ انٹرنیشنل میڈیکل سٹوڈنٹس کانفرنس کا آغاز چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولی سہت آمہ پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجی ہے وزیراعظم وی ان کے مطابق انصاف سہت کارٹ کا اجراک کیا گیا نیشنل کالیج آف آرٹس میں چیلڈرن آرٹ بیٹ مقابلے بچوں کے بنائے فنپارے بھی نمائش کا حصہ بنے ملک بھر سے ایک سو بیس سکولوں کے طلبہ نے شرکت کی اداکار شان کی بطور مہمان خصوصی شرکت شہری وقت بچائیں لاہور کلندس کے علاوہ کوئی میچ دیکھنے نہ آئیں زلہ انتظامیاں اور پی اچھے کی میچز دکھانے سے متعلق انوکھی منتق بڑی سکرینوں پر صرف لاہور کلندس کے میچز دکھائے جائیں گے اور پنجاب لائبریری کمپلیکس میں دو روزہ جشنے بہارہ میلے کا آغاز پہلے روز پنجاب بھر سے خصوصی سکولوں کے بچوں کے شرکت پینٹین، فینسی ڈریس شو اور رنگا رنگ مقابلے مرقب ہوئے